بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ایک دن میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ میں اللہ سے کافی عرصے سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں ایک حاجت کیلئے میں تڑپ رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر اپنی وہ حاجت مانگ رہا ہوں لیکن میری تڑپ کے باوجود اللہ مجھے عطا نہیں کر رہا اللہ میری دعا سن نہیں رہا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ مجھ پر ظلم کیوں کر رہا ہے اس کے جواب میں میں نے اسے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن ایک بادشاہ اپنے شکاری پرندے کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے اور اپنے شکاری پرندے کو اس وجہ سے لے جاتا ہے کہ شکاری پرندہ اوپر سے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو بادشاہ نیچے سے نہیں دیکھ سکتا ہے پورا دن محنت اور جستجو کے باوجود انہیں کوئی شکار نہیں ملتا اور اسی دوران بادشاہ اصلی راستے سے بٹک جاتا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہونی لگتی ہے لیکن اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا جستجو کے باوجود اسے پانی نہیں ملتا اور وہ مایوس ہو کر ایک بڑے پتر کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ پتر کے اوپر سے پانی کے کچھ قطریں ٹپک رہے ہوتے ہیں وہ فوراں اپنا پیالا نکالتا ہے اور اس پانی کو جمع کرنے لگتا ہے پیالا برنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے جب پیالا بر جاتا ہے اور بادشاہ پانی پینا چاہتا ہے تو اس کا وہ شکاری پرندہ اس پر حملہ کرتا ہے اور پانی کو گھرا دیتا ہے بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے لیکن چونکہ بادشاہ اپنے اس پرندے سے بہت پیار کرتا ہے اسے کچھ نہیں کہتا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے بادشاہ پھر سے اپنا پیالا آگے بڑھاتا ہے اور پانی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کافی مدت کے بعد جب پانی جمع ہو جاتا ہے اور پیالا بر جاتا ہے تو بادشاہ اسے پینے لگتا ہے کہ اچانک دوبارہ اس کا شکاری پرندہ اس پر حملہ کرتا ہے اور پانی کو گرا دیتا ہے اس مرتبہ بادشاہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا اور تلوار نکال کر اس پرندے کو مار دیتا ہے اتنے میں وہ پانی ٹپکنا بھی بند ہو جاتا ہے پانی کی تلاش میں یہ پتر کے اوپر جاتا ہے جب اوپر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جہاں سے پانی گر رہا تھا وہاں پر ایک زہریلہ سامپ مرا ہوا ہے اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا پرندہ بار بار اس پر کیوں حملہ کر رہا تھا کیونکہ پرندے نے اس زہریلے سامپ کو دیکھ لیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مالک یہ پانی بھی کر مر جائے میں نے اس واقعے کے بعد اپنے دوست کو کہا کہ ہماری زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں اللہ کی بھارگاہ سے اسے طلب کرتے ہیں لیکن اللہ چونکہ اس زادیے سے اور ان نقصانات کو اس چیز میں دیکھ رہا ہوتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ پاتے جس سے ہم غافل ہیں جس سے ہم لاعلم ہیں اور ہمارے اسرار کے باوجود اللہ نہیں چاہتا کہ وہ چیز ہمیں عطا کر کے ہمیں نقصان پہنچائے لہٰذا جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں عطا نہیں کرتا تو یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی مسلحت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرتا میری یہ بات سن کر میرا دوست سجدے میں گر گیا اور اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنے لگا اور اللہ کا شکر بجا لانے لگا موسیقا